اسلام علیکم کیا حال چال بھائی اس سین کچھ ایسا ہے کہ میں لگ چکا ہوں نیو کام پر تو اس نیو کام کے چکروں میں جو ہے نا آج تیسرا چوتا سنڈے میرے خیال سے تو آج بھی چھٹی نہیں ہے پانچ بجے جانا ہے میرا پاس صرف تین گھنٹے تین گھنٹے میں میرے کو چین لینی ہے میرے کو بال سیٹ کرنے داڑی سیٹ کرنی ہے اور کیا کرنے شوز لینے اور کیا کرنے دو چڑیاں لینے چڑیاں بھی لینی ہے جیموالی نہیں ہوتی جیموالی سامان بھی تو لینے آج میرے کو گرنے کپی جانا ہے دو تین جگہ آج میرے کو بہت جگہ جانا ہے انشاءاللہ 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 امید ہے یہ بلوگ تو میں اپلوڈ کری دوں گا کیونکہ اس کو میں صرف اور صرف جو ہے نا ساتھ سے آٹھ منٹ کا ہی بناوں گا نہیں تو دیکھو سنڈے کے دن یہ دیکھو کتنی ساری گاڑیاں کھڑی بھی ہیں یہ دیکھو ساری گاڑیاں کھڑی بھی ہیں یہ ساری گاڑیاں کھڑی بھی ہیں یہ جو چھٹیاں نہیں کرنی چاہ رہے اس کے وجہ یہ ہے نا گاڑی لینی ہے گاڑی انشاءاللہ 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 اگر اسی طریقے سے میں کام کرتا رہا تو اگلے سال میں انشاءاللہ میں پا گاڑی آ جائے گی میں بھی انشاءاللہ اگلے سال کی ادھر گاڑی بیچ رہ بندہ اسی ازار پی لینی ہے ہونکی ہے فروڈ فروڈ میں نام میں ہی فروڈ ہے اسی ہزار روپے بہت زیادہ ہے بھائی اور گاڑی میں اسی ہزار روپے پاکستانی کو دس آٹھ لاگ روپے بندتے ہیں وہ جو کھڑی ہوئے ہیں فروڈ ایف بی زیرہ تری پائپ پچہ ہزار میں دے گا تو بتا میں سیٹ سے ساری ایڈوانس اٹھا کے دے گاڑی بھی لے گاڑی لیکن خیر چھوڑو فرحال وہ بات میں کریں گے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں جا کے بات کریں گے پھر لوگ نمبر ہو جاتا ہے پھر بنتی نہیں ہے یڈیٹنگ نہیں ہوتی وہاں ملتے ہیں ویلکم بیک وہ بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ چہرہ دیکھنا پڑا رہا ہوگا بہنچود یہ میں اس بہنچود کیوں بول دیا یار اس پہ وہ بیوٹ لگا دوں گا خیر غصہ آرہا یار سو روپے میں اس بندے نے خائر یہاں پہ مشین ماری یہاں مشین ماری یہاں مشین ماری اور یہ مشین اچھا ہاتھ تک نہیں لگایا اس بندے نے صرف مشینیں ماری لا بائی سو روپے دے پاکستانی ہوگئے پانترہ سو روپے یار یار میرے بھائی ارسلان بڑی یاد آرہی ہے یار تیری تو چھوڑ اس کو یہاں آجا پھر اکم پچاس دیں گے کام ہو جائے گا ہمارا سو بھی دیں گے نا اگر اس کو اگر میرا بکر ہے اس کو چپ چپ ایک منٹ یہ وہ ارسلان نہیں ہے میرا دوست ارسلان ہے ہیر کٹ والا ہے تو اس کی بات کر رہا تو بھائی بڑا یاد آ رہا ہے یار تو تو سہیتا بینچ کی دنگ دو سو روے بھی تو دو سو بھی نہیں تر کو ڈیڑھ سو روے دے 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 اتنا کام کر دیتا تو ہمارا یہاں بے تو خالی یار یہ چیز مطلب ایک تھوڑا سا یہ ویو دکھانے میں نے یہ جنڈا دکھانا تھا چلو تو بڑا بات چل سو رو پہ گئے خیر یہ تو میرے سمجھ لو کتنے دن میں گئے سترہ اٹھارہ دن میں سو رو پہ گئے بس افسوس کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں اب گئے تو گئے اب کیا کرنا ہے اب ہمارکیٹ چلتے ہیں پانی کی بطر پہ ملے ابھی جائیں گے ہم لوگ وہاں سونے سونے کی چین پوچھنے جانا ہے میں مر چک ہوں جب پانی ایک دے اور اس کو پانی پر آنا اس کو بتا نہیں تو یار یہ جو پیچھے وائٹ کلر کی گاڑی دیکھ رو نموانا یار دل آگیا اس گاڑی پر مزاق نہیں وہ دیکھ والی بھی ہے دیکھنا کہا ہے وہ ریڈ کلر والی اب مرسوڈیز تو یہاں اتنی ہے مطلب سمجھ لے جیسے میرا چاچا مثال دیتا ہے کراچی میں جیسے بائیکے ہو گئی یہ نورت سائپریس میں یہاں پر مرسوڈیز اتنے زیادہ بائیکے بہتے ہیں چلو بھی گھر کی طرف جاتے اور یہ بندے کو بھائی میرے خامکہ چار روپے خرچہ کیے اس بندے نے ویسی وہ سو کا صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا اس نے ابھی جو ہے نا اٹھارہ روپے اور خرچہ ہو گیا ہمارے بہت پیسے خرچ ہو رہے یار چلو کوئی نہیں جب چھٹی ہوتی ہے تو پیسے زیادہ لگتے ہیں تو اس کے ابھی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں جگفہ گھر جاتے ہیں یہ بابا آدم کا زمانے کا گھر ہے اس کے بارے میں کوئی کہانی ہے وہ کسی اور دن بتائیں گے یہ بھی مرسوڈیز ہے مرسوڈیز بہت ہے بابا وائٹ والی مرسوڈیز ای لاب مرسوڈیز برو ای نیوے چلو وہاں جا کے پھر بات کرتے ہیں گھر پہ اور اس کے بعد بابا کو بولتے ہیں ہم کو لے کے چلیں اس کے پیسے زیادہ میں کوئی چلیں گے ہم یہاں بھی چلیں گے ہم یہاں بھی چلیں گے جا رہے ہیں میٹرپول کی سائٹ اس کو ایک چین خرید نہیں ہے تو چین کے لیے جا رہے ہیں دیکھتے شوز بھی لے لیں گے پسند آجائے پھر ادھر شوز بہت مہیں گے ملتے ہیں پھر اللہ ہزار تیلے کے مل جائیں گے ہزار تیلے کے شوز ہزار تیلے کے شوز تو چاہر میں ہزار ہوں اور چین بھی اس کو لے لیے چین تو میں دے دوں گا مسان نہیں پاکستانی اندازن اس کو آج چالیس ہزار کے ٹپا لکھنے والے پاکستان جا رہا ہوں بائے بائے سیپلا کیا با سیپلا ہے تو کھدر جا رہے ہیں تیز واہ کھدر جا رہے ہیں بائی یہ ملک میرے مطلب کا نہیں ہے سیپلا یہ رکھ بندوں کا شکیز بندوں کا شکیز اٹھا کے جا رہی ہیں میں پاکستان جا رہا ہوں سپلہ مٹرپول چلتے ہیں ادھر جا کے بانٹی دینے چوکلیٹ دینے سب کچھ دینے پوری مارکٹ لوٹ کے آنے ہے سو گائز غفار کہہ رہے مٹرپول چلتے ہیں وہاں سے سب کچھ لینے ہیں سب کچھ لوٹ کے آنے ہیں تیری پوری مہینے کی انکم میں خالی کرے گا یہ غفار کہہ رہے میری پوری انکم خالی کر دے گا ابیت ریپیٹ مت کر ریپیٹ مت کر گائز غفار بول رہا ہے تو ہم پاگر ہو چکا ہے تو سوری میں پیوش بن گیا تھا تو سوری وہ کیا بات سورف جوشی بن گیا تھا سوری سوری تو سو گائز وہ بول رہے کہ آج کھانے میں کیا پکا ہے کیا پکا ہے کیا پکا ہے پتہ نہیں پتہ نہیں چلتے ممی سا پوچھتے چلو ممی سا پوچھ کے آتے چلو سو گائز بہت کتے والی گرمی ہے بھائی صاحب بہت کتے والی تو یہ تو مر جائے گا میرے کوئی سا لگ رہے شرین کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ ابھی جاتے جا رہے ہیں شوز خریدنے جانے آگیا یہ ہمیں کہا ہے کبریس آیا کبشا کر پہنچ پہنچ گئے چلو پاگو ہو آئے ہای اگر پیچھے چھوڑ چھوڑ یہ نہیں دکھا تو یہ کیا کہ رہے ہیں بس ہے پہنچ گئے ہم لوگ یہاں پہ سو ویلکاو بھائیو یہاں پہ آ چکا ہوں میں شیوز لینے ہیں دیکھو سارے شیوز ہیں یہاں پہ سستے شیوز ملتے ہیں مطلب سستے سے مراد پاکستانی بیس ہزار روپے سے سسراڈ ہیں یہاں پہ تو سستے ہی ملیں گے ہزار روپے کے میرے اچھی خاصی دیاری جائے گی تو اب انتظار کرتے وہ آئے میں اس لیے شرکت کروں گرمی بہت ہے بھائی بہت گندے والی گرمی ہے اب دیکھتے کوئی شیوز میرے کو پسن آجائے پھر لے لیتا ہوں فٹا فٹ پھر بقایا باتیں کرتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر بعد یہ دیکھو یہ چریہ نو یہ قسم سے بہت بہوکوف تری نسان ہے پاکستان بھی یہ کام کرتا تھا ادھر بھی سیفلہ جٹکا کیسے لگا ہزار روپے کا ابھے یار ہمار کر اس کے تصویح نہیں مل رہے ہزار روپے کا جٹکا کیسے لگا سیفلہ تجھے پاکستانی بیس ہزار روپے کا میں نے شیوز پہنے کبھی سے دیتا ہے اس نے دس روپے تو وہ کر لیا لیتا ہے بڑا احسان کیا بینچ دس روپے لے دس روپے واپس کر دیتا ہے کم سے کم پاس چیس روپے دیتا ہے سیفلہ پھر آتا ہے کم سے کم دو سو روپے تو دیتا ہے پر سیفلہ یہ زیادہ ٹیم چار سال چل جائی گیا ہے اس نے خود ہی بولا کہ ٹیم چار سال نہیں چلے تو میرے پاس آجائے میرا بو آ جائے گا لڑائی جگہ کرتے یہ آئی گا یہ آئی گا یہ آئی گا دیکھ سیفلہ کیسے شوز کیسے بھائی میرے چھ سات دن کو دیاڑی گئی ہے نہیں بھائی دو دن دن کی تھی دن کے پانچ سو پچیس روپے ملتے تھی کس نے بول دیا کس نے بولا ابھی پوچھو پوچھ لے اور یہ چیز دی ہے اس نے ایسی جو کتنے کی سو روپے کی گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیفلہ چلے میں ویڈیو بانے تو ویلکم بیک آگے کڈا ہے تو اڑے ہاں ٹیٹو بنانا ہے میں نے یاد آیا ٹیٹو بنانا ہے میں نے تو بھائیو یہ چین لے لیے تو یہ مجھے پڑی ہے تین ہزار روپے کی پاکستانی بنتے ہیں تیس ہزار روپے ٹھیک ہے اور یہ جو شوز ہیں یہ لیے پندرہ سو روپے کی تو آپ گئے ساڑھے چار ہزار روپے گئے ٹھیک ہے اور صرف پانچ سو روپے بچیں میرے پاس پانچ ہزار یعنی پچاس ہزار روپے کی ماں کو نہیں پچاس آمیں اس سے زیادہ چل میں پچاس لگا لوں گا اسی ہزار سو پہلے آنے چاہیت ہے یہ دو یہ دو تیم سار چل جائیں گے چیک کر کے آتے ہیں یہ جو نئے شوز ہیں یہ چیک کر دیں کہ کتنے کے آ رہے ہیں شوز ہیں ابھی گئیس عبدالغفارہ مزید درمانی ہوگا پچاس خورش دے کے بولتے ہیں مزی کریں ایک روپے سے بھی پچاس اٹھانا نہیں پچاس خورش دے پچاس خورش دے چوکلیٹ کا چھوٹا دانا نہیں آتا پچاس خورش میں کیا آتا ہے ایک چوکلیٹ کا چھوٹا دانا نہیں آتا شیخ خیلیٹ بچی مزید درمانی ہوگا اس سے چیدہ میرا بودن کے سور پر مجھے دیتے ہیں حسین جا ایش کر بول پہ تو بھائیوں آج کی جو ہے شوپنگ تمام ہو چکی ہے یہ میرا کیمرامین تھوڑا الٹا سیدھا چلتا ہے اس لئے اس کو اسے کرتے ہیں تو آج کی شوپنگ تمام ہو چکی ہے یہ لاسٹ میں یہ لسی ملی ہے تھوڑا سے بچا کریں یہ لسی نصیب میں ہماری یہ چین یہ بوٹ ذرا تھوڑا سا اس بوٹ کا سلو مو دکھاتے ہیں آپ کو موسیقی 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 تو سین کچھ ایسا ہو سکتا ہے لوگ کچھ بولیں گے پانچ ازار روپے دیکھو پانچ ازار روپے میرا کو پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں بہت ہے کیونکہ آٹھ ازار روپے میں یہ کماتا ہوں نہیں کہ سمجھائی تو پاکستانی کچھ اسی نوی ازار روپے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں نے سکھ پانچ ازار روپے بڑھا دی ہے پاکستانی ساٹھ ستر ازار اچھے خاصے پیسے اڑھائے میں نے تو بھئی چیزیں بھی میں نے لے اچھے خاصی پہلی شوپنگ کی ہے میں نے یہاں پہ سائی پریس میں خود پچھاس کرش گرے اوپر اٹھا اٹھا جا 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 شیخیاز بچی آتا ہمیں پیسی را کر لی یہ دیکھو میں نے اس کو پیسے دیئے محنت کے وہ یہ پھیک رہے ایسے گیرے کسا سے پاہ پہ آکر تچی رہے دیکھ پاغل یہ حلال کے پیسے ہیں سکھے میں نے پکڑ پہ شکے میں کیا ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں میں نے ٹانگ پہ ٹانگ ٹانگ رکھے اوپر ایسے پاکستان یہ 10 پاندھ 20 روپے سمجھ گیا ایسے میں نے یہ میں نے یہاں پہ محنت پسینہ کر کے بارہ 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 گھنٹے 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 گھسیڑ کے یہ میرے گھر پہ سو سے زیادہ پڑے ہوتے ہیں تو خیر آپ لوگوں کو یہ چھوٹا سا ویلوگ میرا پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کومنٹ شیئر کر دینا نہیں کرنا تو نہ کرو میرا تو کام ہے ویلوگ بنانا مجھے اچھا لگتا ہے بائی بائی تیک کیئر خدا حافظ وہ کیا بولتے ہیں ترکی میں بائی بائی کو گورو شروز بائی بائی